بسم اللہ الرحیم دوستو زمینی خزانہ حاصل کرنے کا انتہائی کامیاب یہ عمل ہے جو کہ کبھی بھی خطا نہیں کرتا دوستو اس عمل کو کرنے سے آپ کو جہاں پر آپ کے ایریے میں آپ کے گھر میں آپ کے باہر اردگر جہاں بھی خزانہ دفن ہوگا وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے کہ ہمارے آنکھ کس جگہ پر خزانہ دفن ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے اور آپ خزانہ حاصل کر سکیں گے دوستو عمل یوں ہے کہ آپ نے رات کے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے کوئی ڈر خوف اس عمل میں نہیں ہے ہر لڑکا لڑکی عورت مرد اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اس عمل کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں دوستو باوضو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور آیا عمل آپ نے رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے اپنا رخ آپ نے شمال کی جانب کر کے بیٹھ جانا ہے اور اس کے بعد یہ جو عمل آپ کو بتانے لگے ہیں اس کو آپ نے پڑھنا ہے دوستو آپ نے عمل کے دوران تین عدد آپ نے اگر بطیاں آپ نے ضرور جلا لینی ہے تو دوستو باہت چیم ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ کوئی مشہور ہوتی ہے کہ فلان جگہ پر خزانہ دفن ہے چاہے وہ آپ کا گھر ہو چاہے تو آپ کی دکان ہو فیکٹی ہو محلہ ہو یا کوئی ایسی ویران جگہ ہو کہ جس کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہاں پر خزانہ دفن ہے اس کے بارے میں آپ کنفرم معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا یہاں پر خزانہ دفن ہے بھی کہ نہیں ایک بات اور اس کے علاوہ اگر آپ شوق رکھتے ہیں کہ آپ کو خزین زمینی خزانہ کے بارے میں آگائی حاصل ہو آپ زمینی خزانے کا راز حاصل کر سکے معلوم کر سکے پتہ لگا سکے کہ کس جگہ حسانہ دفن ہے تو دوستو یہ نایاب عمل جو ہے آپ کے لئے بہت کارامد ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ایلپ فل ہوگی دوستو اگر ہمارے یوٹیوب چینل روانی جنیا فارنائن پر نیو ہے تو ضرور چینل سبسکرائب کر کے گھٹی کے نشان کو ضرور دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی اس قسم کی جو نئی ویڈیو ہے وہ آٹومیٹرک سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کر دیگئے گا دوستو رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور عمل کرنے کے بعد آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی اس بات کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے اس وجہ سے رات کو آپ نے اس ٹیم عمل کرنا ہے کہ صرف سونا ہی ہو اس کے بعد آپ نے کوئی بات چیت نہیں کرنی ہو اور نہ کوئی کام کرنا ہو تو دوستو یہ جو عمل ہے جبرائیلو بے حقے با دوستو اس عمل کو آپ نے تین ازار مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی کام اگرہ نہیں کرنا ہے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے جس بستر پہ سویں وہ بھی پاک صاف ہو پاک صاف لباس پہن کر آپ نہیں عمل کرنا ہے کیونکہ یہ موقعاتی عمل ہے اور دوستو پہلی رات میں جب آپ سویں گے تو پہلی رات اس عمل کا موقع آپ کو نشاندہی کر دے گا بتا دے گا کہ خزانہ تاں دفعہ ہے ورنہ آپ نے تین رات کی عمل ضرور کرنا ہے انشاءاللہ تیسی رات جو ہے آپ جو ہے نا دیکھ سکیں گے کہ خزانہ آپ کے ہاتھ کس طرف کون سی جگہ پر دفعہ ہے تو اس کے بعد آپ خزانہ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں دعا اللہ پاک آپ کو کامیلی عطا فرمائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں